تو جاتا کہاں ہے یہ پیسہ ہم تو انکم ٹیکس میں دے رہے ہیں ہم تو سنٹفل ایکسائز میں دے رہے ہیں ہم تو روڈ ٹیکس میں دے رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں سرکار ہر سال بڑھاتی جا رہی ہے ہم بڑھا ہوا ٹیکس بھی دے رہے ہیں اپرتیکش کر انڈائریک ٹیکسز اتنے بڑھائے ہیں سرکار نے جو دونیا کے کسی دیش میں نہیں بڑھے ہوں گے وہ سب بڑھا ہوا ٹیکس کا پیسہ ہم دے رہے ہیں کبھی ہم نے کمی نہیں کی لیکن وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے وکاس تو ہو نہیں رہا ہے آزادی کے باسٹھ تری سٹھ سال کے بعد بھی ڈھائی لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے اکیس کروڑ پریوار ہیں اس دیش کے گاؤں میں رہتے ہیں ان میں سے صرف سات کروڑ پریواروں کو پینے کا پانی ہے چودہ کروڑ کو تو پینے کا پانی نہیں ہے تین لاکھ گاؤں میں چڑھنے کی سڑک نہیں ہے ڈھائی سے پونے تین لاکھ گاؤں میں بجلی نہیں ہے اس دیش میں ادیوگ نہیں ہے بیاپار نہیں ہے گاؤں اجڑ رہے ہیں لوگ بھاگ کر شہر میں آ رہے ہیں اور شہر میں آ کر کیا جیون بطا رہے ہیں جو گاؤں میں رہنے والے بے روجگار لوگ تھے وہ شہر میں آ کر نوکری کی تلاش میں جھگی جھوپڑیوں میں اپنا جیون بطار ہے ہمارے بڑے بڑے شہروں میں جھگی جھوپڑیاں بڑھ رہی ہیں بمبئی ہے دلی ہے مدرس ہے کلکتہ ہے ایسے سارے بڑے شہروں کی 65 پرتشت آبادی جھگی جھوپڑی میں رہتی ہے 65 پرتشت آدھے سے زیادہ شہر ہمارا فٹ پاتھوں پر سوتا ہے جھگی جھوپڑیوں میں سوتا ہے ان جھوپڑیوں میں لوگ رہتے ہیں جہاں بارش کا پانی ٹپ ٹپ ٹپکتا رہتا ہے ان جھگی جھوپڑیوں میں لوگ رہتے ہیں جہاں کیچڑ میں کیلے بلبلاتے رہتے ہیں ان جھگی جھوپڑیوں میں جہاں آپ نہیں جا سکتے ناک پر رومال رکھے بینا وہاں لوگوں کی پیڑیاں در پیڑیاں گجر جاتی ہیں شادیاں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں انہی جھگی جھوپڑی ان جگی جو اپڑیوں میں رہنے والا ہے کون تو پتہ چلا گاؤں کا وستاپت کسان مزدور کاریگر جس کو گاؤں میں کوئی کام نہیں ملا وہ شہر میں آ گیا کچھ رکشہ چلانے کے لیے رہڑی لگانے کے لیے وہی ہے جو رہتا ہے اور آزادی کے بعد اس کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے اس کا مانے وکاس کہاں ہو رہا ہے میں نے تو دیکھا ہے کہ آزادی کے 62-63 سال میں وکاس اگر ہوا ہے تو نیتا اور ادھکاریوں کے گھروں میں ہوا ہے ان کے پریواروں میں ہوا ہے دیش میں نہیں ہوا میں نے ہندوستان کے کچھ نیتا اور ادھکاریوں کی جنم کنڈلی بنائی ہے جنم کنڈلی سے مطلب وہ نہیں ہوروسکوپ جو جوتشی بناتے ہیں مجھے نہیں آتا جوتش گیان میں نے تو دوسری جنم کنڈلی بنائی ہے وہ یہ کہ یہ ویکتی نیتا بننے سے پہلے اس کے گھر میں کیا تھا اور نیتا ہونے کے بعد کیا ہو گیا ادھکاری کا اس پد پر آنے سے پہلے کتنا دھن سمپتی تھا ہونے کے بعد کیا ہو گیا ابھی تک لگ بگ چار سو بیس نیتاؤں کی جنم کنڈلی تیار ہوئی ہے اب یہ سنکھیا یہ ایسی ہے تو میں کروں کیا اس کا لگ بگ چار سو بیس نیتاؤں کی جنم کنڈلی تیار ہوئی ہے ایک ایک نیتا کی ایک چھوٹی سی جانکاری دینا چاہتا ہوں وہ یہ بیس سال پہلے کسی کے پاس بھی ٹوٹی سائیکل نہیں تھی گھر میں اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ چائے پی سکیں اپنے جیب سے پیسے نکال کر اور آج بیس سال کے بعد ایک ایک کے پاس بیس ہزار کروڑ سے زیادہ کی سمپتی میں بینہ نام لیے کہنا چاہتا ہوں آپ کو آپ سب ہوشے آ رہے ہیں ترن سمجھ جائیں گے مہاراشتہ میں ایک نیتا ہے جس کے پاس بیس سال پہلے پھوٹی کوڑی نہیں تھی اگر پونے سے بمبئی آنا ہو تو بس کا کرایا نہیں تھا اس نیتا کے پاس آج اس نیتا کے پاس بمبئی سے پونہ کے بیچ کی ہزاروں اکڑ اور لاکھوں اکڑ جمین ہیں اکیلے ایک نیتا کے پاس اکیلے ایک نیتا کے پاس ہزاروں لاکھوں اکڑ جمین ایک وقتی کے پاس بیس سال پہلے ایک نیتا تھا ممبئی میں دادر ریلوے سٹیشن پر بھاجی پالا بیچتا تھا بھاجی پالا سمجھتے پالا سارت میں تھی وغیرہ وغیرہ آج اس کی سمپتی خالی ممبئی میں اٹھائیس ہزار کروڑ کیے صرف ممبئی بیس سال پہلے ایک نیتا تھا ناسک میں جو سینیما کا ٹکٹ بلیک کیا کرتا تھا آج اس کی پروپرٹی بائیس ہزار کروڑ کی ہے مہاراشتہ سبھی راجیوں میں نیتاؤں کا یہ ہاتھ میرا جنم اتر پردیش کا ہے وہاں تھوڑے دن پہلے ایک ادھیکاری پکڑا گیا سی بی آئی کے چنگل میں آیا جو اتر پردیش سرکار کا چیف سیکریٹری رہ چکا ہے اکھنڈ پرطاپ سکھ اس کے گھر میں چھاپا پڑا چار سو اسی کروڑ روپے کی سمپتی نکلی میں نے اکھنڈ پرطاپ سنگھ کا وہ یو پی کیڑر کا آئی ایس کیڑر کا ادھیکاری رہا تو کیڑر کی فرسٹ پوسٹنگ سے لاسٹ پوسٹنگ تک کی پوری تنکھا جوڑ دی میں نے وہ چوراسی لاکھ روپے بیٹھتی ہے اس کے پاس چار سو اسی کروڑ کی سمپتی کہاں سے ہے اور چوراسی لاکھ کی جو تنکھا بیٹھتی ہے اس میں بیوی بچوں کا خرچہ پڑھنے کا پڑھانے کا رہنے کا کچھ تو ہوا ہوگا اب اس کی سمپتی چار سو اسی کروڑ کہاں سے بیٹھتی ہے ایسے ادھیکاری اور ایسے نیتہ ایک دو نہیں ہیں ہزاروں میں ہیں اور ہم نے اندازہ لگایا ہے ہمارے دیش میں ایک ریسرچ انڈ انیلیسز ونگ کر کے سنستہ ہے ایک سی بی آئی نام کی سنستہ ہے ایک انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان سب کے ملے جلے آنکڑوں سے اندازہ لگایا ہے لگ بگ اسی ہزار ایسے نیتہ اور ادھیکاری ہیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے لوٹ آئے اس دیش کا اور لوٹ کر بھارت میں نہیں ویدیشوں میں جمع کر رکھا ہے سوئیس بینکوں میں جمع کر رکھا ہے سوئیس بینک کے ادھیکاریوں کا ایک ایسے ایسے ہیشن ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھارت کے نیتہ اور ادھیکاریوں کا ان کے یہاں پچھتر لاکھ کروڑوں روپے جمع ہے پندرہ سو ارب ڈالر سوئیس بینک کے علاوہ دوسرے دیش ہیں دنیا میں جہاں پر ٹیکس ہیونز کہا جاتا ہے جہاں انکم ٹیکس نہیں لگتا وہاں پینتیس لاکھ کروڑ جمع ہے کل ملا کر ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے لوٹ لیا ان نیتہ اور ادھیکاریوں نے مل کر پچھلے باسٹھ تری سٹھ سال اب سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جو ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں میں جو ٹیکس کا پیسہ دیتا ہوں وہ وکاس میں نہیں لگتا وہ نیتہوں کی تجوریاں بھرتا ہے ادھیکاریوں کی تجوریاں بھرتا ہے اور نیتہ اور ادھیکاری اتنے حرامی ہیں کہ کسی بھی استرپن نیچے اتر کر آپ کے پیسے کو لوٹ سکتے ہیں اتنے حرام ہیں آپ تو مدیپردیش کے رہواسی ہیں ناغرک ہیں اس مدیپردیش میں بہت دن پہلے ایک درگٹنا ہوئی تھی بھوپال میں گیس کانڈ ہوا تھا اس میں سترے ہزار لوگ مر گئے تھے سپریم کورٹ نے کمپنی کے اوپر مقدمہ کر کے کچھ پیسے بسو لے تھے پندرہ سو کروڑ روپے اور بانٹنے کا آدیش دیا تھا سبھی ناغرکوں کو جن کے گھر میں مرتی ہوئی ہے یہ نیتہ اور ادھیکاری اسے بھی کھا گئے آپ کلپنا کر سکتے ہو ہمارے دیش کے نیتہ اور ادھیکاری کسی کا کفن بیچ کے بھی کھا سکتے ہیں اتنے نکرشت اور نرادھم قسم کے لوگ ہیں پوری دنیا میں اتنے بھرشت اتنے حرامی اتنے نرادھم ادھیکاری اور نیتہ شاید ہی کسی دیش میں ملیں گے جو اس بھارت دیش میں دنیا میں سمیں سمیں پر سروے ہوتے رہتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک سرویکشن ہوا پتہ کیا گیا کہ دنیا میں دو سو دیش ہیں کس دیش کی نوکر شاہی کس دیش کے ادھیکاری سب سے یادہ بھرشت ہیں اور کس دیش کے نوکر شاہ اور ادھیکاری سب سے زیادہ ایماندار ہیں وہ سروے کی ریپورٹ کہتے ہے کہ دنیا کا بہت چھوٹا سا دیش ہے سنگاپور وہاں کے ادھیکاری سب سے زیادہ ایماندار اور کرمت ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے بھارت جہاں کے ادھیکاری اور سب سے زیادہ بے ایمان سب سے زیادہ نکم میں وہ میں نہیں کہتا انتر راشتری سروے کی سنستہ کہتی